ناظرین اسلام علیکم سارا لیوز میں آپ کا خیر مخدم ہے میں ہوں مہتب آئیے نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم پبر پر ایلوی نگر کے علاقے میں 60 سالہ کریم و دینامی شخص کے ختل ہونے کی باردار پیش آئی تفصیلات کے مطابع ختل ہونے والے شخص کے تینوں بھائیوں کا کہنا ہے کہ کریم و دین کی اہلیے اور کریم و دین کی اولاد نے ملکہ ختل کی باردار کو انجام دیا اس سلسلے میں پولیس نے کیس درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائین فاروخ خان کی یہ ریپورٹ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ مجھے اطلاع ملی کہ میرے بڑا بھائی محمد کریم و دین کا انتخال ہو گیا چنٹل گنڈا چکپوس کے پاس ان کا مکان تھا ان کو خاتلوں نے بڑا بے رہامی ہاتھ اور پیر بن کر ختل کر دیا اور صد افسوس مجھے دو بجے اطلاع ملتے ہی میں نے اپنی گاڑی چھوڑ کر میں نے اپنے بھائی کے پاس پہنچا انداللہ و اندالہی راجون یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس دس سال سے میرے بھائی کے اوپر جو ظلم اور زیادتی اور ہو رہی تھی اس کی گھر والی اور ان کے دونوں بچیوں سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی اللہ تعالی مقفیر اتا فرمائے ان کو جنود الفردوس میں عالی سالہ مقام اتا فرمائے میں تلنگانہ حکومت سے اور پولیس سے یہی چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کے خاتلوں کو جل سے جل گرفتار کریں اور ان کو جل سے جل صدا دلوائے کہ بھائی کا یہی دس سال پہلے ہمارے والدہ صاحب کا انتقال ہونے کے بعد ایک سال کے بعد ہمارے والدہ صاحب موجود تھے اسی اسنام پر ہمارے بھائی صاحب بھاوج نے ہمارے یا قد پرا باغ جہرہ کے مکان پر آ کر خبزہ کر لی خبزہ کر کر پانچوں بھائیوں پر ظلم اور زیادتی کرنے لگی اور والدہ صاحب کو عذیتیں تکلیفیں دینے لگی یہاں تک کہ والدہ صاحب تحجد کو اٹھتے تھے تو بیتو الخلا میں آئی سٹ کا پانی دال دیتی تھی جب تحارت ہو جاتے تو انہوں پریشان ہو جاتے تھے اور ان کے سیڈیٹ کے ربیاں اور ان کا کھانا اور ان کے جانی مازاں اٹھا کر چھپا دینا تھا یہ عذیتیں تکلیفیں دینے لگی تو والدہ صاحب کو بھی ہم لوگ لے کے چلے گا پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد والدہ صاحب اسی صدمے پر انتخال ہو گیا پھر اس کے بعد میرے اور ایک میرے سے بڑے بھائی فسی الدین کا بھی یہی صدمے پر گھر کے صدمے پر ہارڈ ہو گیا اور اس کے بعد بڑے بھائی سی میری ایک دو سال پہلے ملاقات ہوئی تھی ان کے بڑے ان کے سالے صاحب کنے گئے تھے ہم لوگ پانچوں بھائیاں جا کر ملے مل کے بولے کب تک یہ لڑی جھگڑے رہیں گے تمہاری بہین کے اور تمہارے بھانجوں کے اس کے لیے انصاف کر کے اتحاد کر لیں گے ہم نے بات کرے تھے یہاں تک کہ وہ مکان کو بیچ کے سکھ بھائیوں میں چھے بھائیوں میں تقسیم بھی کریں گے بولے تھے مگر انہوں نے حق تلفی کر کر میرا ہی ہے وہ کہ اپنے گھر کو جمع کر چار سو بیس میں نو انٹری پیپر کریں اور کر کر انہیں کیا کریں اپنے بچوں پر وسیعت رہشٹی کریں وسیعت رہشٹی کر کے پھر اس کے بعد کیا کریں جیسا ہم لوگ نے کیس بک کرے تو ایسا ہی معلوم ہوتے ہی وسیعت رہشٹی کو بچوں کے نام پہ سے نکال کے پھر اپنے نام پہ کر لیں تو یہی ہم کو شک شبہ ہے کہ خاتلوں کو زیادہ زیادہ جل سے جل گریفتار کر کر تیلنگانہ حکومت اور تیلنگانہ پولیس ہم چاہتے کہ انصاف دلائے اور ہمارے بھائی کا حق دلائے کہ ہم چاہتے کہ ہمارے کوئی شک اسی پر ہے کہ انہیں جو حرکت کری اس کو جل سے جل گریفتار کر کر اس کی تحقیقات جاری رکھے کیونکہ ہمیشہ ہر وقت بھائی کے ٹوچن کرتے رہتی تھی اور تکلیفان دیتے رہتی تھی اور کئی رین بزار پی ایس میں دیکھ لو اور پورے کیسز کو کورٹ کے ذریعے الحمدللہ باہمت کر کے مجاہد کے لئے مجاہد بن کر الحمدللہ کورٹ کے مقابلہ کر دے ہر کیس کو جیدہ اور ججمنٹ بھائی کے حق میں آیا ناکام ہوئی ناکام ہونے کے بعد پھر ایک نیا پلان بناتی ہے اور نیا پلان بنا کے پھر نئی کیس میں بک کرنے کی کوشش کر دی اور اس کے اس بات بھی مقابلہ کرے اور یہاں تک انہوں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھنے کے لئے بیوی کو تلق دیے نہ کھلا لینے چاہے کیونکہ ہر وقت تکلیف کو سائنے چاہے کہ اللہ تلق کو ناپسند دیتا ہے اور اللہ جب جو چیز کو ناپسند کرتا ہے تو وہ چیز میں کیوں کروں بلکہ انہوں وہ چیز نہیں کرے اور اللہ اور اللہ کی رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور پانچے وقت کی نمازیں یہاں تک کہ حج کو لگے گئے حج کو ایک مرتبہ نے دو مرتبہ لے گئے حج کے دوران میں بھی مدینہ شریف میں بھی ان سے تکلیفیں دی اور زیادہ دی کری اور لڑی چھکڑی پھر ایسی بیوی سے کیا امید رکھتے کہ کوئی دوسرا آ کر ان کا ایسا قتل کرنے کا منصوبہ بنی نہیں سکتا یہی منصوبہ اور یہی پلاننگ سے کسی اور سے قتل کروائے اور ایک دو آدمی نہیں پانچ یا دس آدمی مل کر کم سے کم بھائی ہمارے پانچ چھے آدمی کو مقابلہ کر سکتے تھے اتنے ہٹ دھٹ کہتے ہیں دس پندرہ آدمی آ کر ہاتھ پیر بن کر وہ گری اور یہ عورت کے کردار کیریکٹر ہر پی ایس میں ہر محلے میں موجود ہے اور اس کی تحقیقات دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور میرے بھائی کی مغفر عطا فرمائے بے حساب جنت الفردوس میں عالی سالہ مقام عطا فرمائے بھاواج اور دونوں بچیوں پہ ہم کو ڈاؤٹ ہے پورا یہ کتے دن پہلے ہوا یہ تو آج سے نے پندرہ بیس سال سے دونوں نے دو سال پہلے انہوں نے ہم کو میرے کو اطلاع کرے تھے دو سال پہلے ان کے بھائی کرنے جا کے مل کے بولے اس کے بعد مجھ سے اطلاع کرے اے حفیظ تو میری جنازے کی نماز پڑھانا اور میری مغفرت کی دعا کرنا میرے بھائی ایسا کیوں بھارا کیوں میرا کوئی بھروس آنی ہے اس سے پہلے بھی اس کی طبیت ناساس ہو گئی تھی عثمانیہ میں تقریباً ایک مہنا تھی ایک مہنا تھی آج مجھے اطلاع دو بجے میرے بھائی نصیر بھائی نے فون کیے میں نے گاڑی پہ کرائے میں تھا ملک پیٹ میں گاڑی بھر کر آ رہا تھا تو انہوں نے اطلاع کرے بھائی کا مدر ہو گیا اور بھائی کا انتخال ہو گیا تو میں نے فوراں اپنی گاڑی چھوڑ کر دوسرے ڈریور کو دیکھ کر میں نے اپنے پہنچا پہنچ کر دیکھا تو یہاں پر لاش کو ہاتھ میں اٹھانے سے گوش کے تکڑے آ رہے یہ ہو کر دو یا تین دن ہو گیا آپ کے بھائی کیا کاروبر کرتے تھے بھائی کا تو کاروبر پہلے گاڑیوں کا تھا یہ جو گاڑیاں بھی تھے تو ظلم میں او زیادہ ذکر کے میرے گاڑیاں بھائی بھائی چھلی تھی دس سال سے گاڑیاں ایسی ٹھہرے ہوئے سامنے تو ابھی آپ کے بھائی یہاں پر ہی رہتے تھے یہاں ہی پر رہتے تھے اور کبھی یا خود پرہ بھی آتے تھے اس کو خرچہ پانی سب دیتے بھی تھے بھی اور بچوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے نہیں نہیں رہتے تھے ظلم کر رہی تکلیفان دے رہی انہوں نے الگ رہتے تھے تو آپ کیا چاہ رہے گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے ہم یہی چاہ رہے کہ انصاف چاہیے اور یہ خاتلوں کو جل سے جل گرفتار کریں